اسلام علیکم سٹورنٹس کل تک ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں ڈیزائن ویریفیکیشن جو کہ میں نے آپ کو آوڈیوز میں سنڈ کیا تھا آوڈیو فائلز میں اب اس میں کچھ چیزیں ہیں جو آوڈیو فائلز سے وہ ساری نہیں ہو سکتی تو مجھے اب یہ ویڈیوز فائل بنانی پڑ رہی ہے نا ٹھیک ہے تاکہ اس کو آپ پورے سے انڈسٹینڈ کر سکے کچھ چیزیں ایسی ہیں ڈائی گرمیٹیکل ہی ہیں سو اس کو ہم آگے انشاءاللہ جس چیزوں کی ضرورت آوڈیو میں کمپلیٹ ہو رہی ہے پوری ہو رہی ہے تو میں اس کی آوڈیو بنایا کروں گی اور جس کی آوڈیو میں نہیں ہو رہی ہے انشاءاللہ تو بھی ویڈیو بنا کے آپ کو سینڈ کر دیا کروں گے اب یہ ہمارا نیکسٹ جو ٹاپک ہے this is the design pattern design pattern represents the best practices used by the experienced object oriented software developers اب you know about the design جو کہ software کا جو front end پہ جو ہمیں جو ایکچول جو چیز نظر آ رہی ہوتی جو ایکچل اس کا overview جو انٹر فیس ہوتا ہے اس طرح یہ design کس ویسے ہوتے ہیں ہمیں کس طرح یہ different modules انٹر کنیکٹڈ ہوں گے کوڈ کے تو تو اس کے اپنی سپیسیفک کوڈنگ ہوتی ہے نا ٹھیک ہے اور جو front end پہ ہے تو front end پہ ہم نے اس کو ایسے ایک دوسرے سے کس طرح اس کی انٹر کنیکٹیوٹی وہ کریں گے آپ لوگ already software engineering میں introduction to software development میں یہ چیز پڑ چکے ہو ٹھیک ہے اس میں ہے design patterns are solution to general problems that software developers face during the software development these solutions are obtained by the trial and errors of numerous software developers and quite a substantial periods of time ٹھیک ہے ایک خاص time میں ہم جو software develop کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں multiple problems بھی آتی different errors بھی arise ہوتے ہیں ہم اس کو کس طرح یہ remove کرتے ہیں multiple types کے ہم جس طرح software بناتے ہیں تو اس کے designs ہم کس طرح implement ہر ایک کے لحاظ سے different designs ہم use کرتے ہیں یہاں پہ ہم اس patterns میں پڑیں گے کہ کس case میں ہم نے کون سا design implement کرنا ہے ٹھیک ہے what is the gang of four in nineteen ninety four four authors یہاں پہ چھے سارے names given ہیں ٹھیک ہے these are the um erich goma richard johnson and visites مشکل سے نام ہیں ٹھیک ہے published a book titled design pattern elements of reusable object oriented software which initiated a concept of design pattern in software development دیکھیں nineteen ninety four میں پہلے جو ہمارے پاس systems تھے جو پہت پہلے وینڈو نائنٹی فائف کے باد تو ہمارے پاس graphical user interface آیا تو وہاں سے پہر ڈیفرنٹ جو ہے اگر گرافکس کی بات ہی تو پہر ڈیزائنز میں لے ہم جو ہے جو ہے جی او آئے سسٹم سے بائی using the graphic images we are interacting but اس سے پہلے disk operating system تھا جو کہ actually command based operating system تھا یہ جو ہے ہمارے پاس command based operating system نہیں ہے ٹھیک ہے this is not like purely command based ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کی آپ نے جو ہے اس میں اس میں ساری چیزیں ہم by the usage of different جو ہے buttons and tools we are actually interacting with the system ٹھیک ہے ہم buttons all tools کے لحاظ سے ہم اس سے interact کر رہے ہوتے ہیں جس طرح تو یہ جو ہے actually جو ڈیزائن ہے جس طرح ہم اس کو جس طرح GUI system کی میں نے آپ کی بات کی نا ٹھیک ہے پہلے تو the way the the GUI system مطلب ہمارے پاس graphical user interface اس طرح کے the way by which we are actually interacting with the system ٹھیک ہے یہاں پہ ہے ہمارے پاس سے جو different یہ given ہے ان میں multiple آپ کو different way سے ہم کس طرح design implement کریں گے اور ہم اس design کو کیسے کس طرح design کس لحاظ سے implement ہوگا آیا وہ web application ہے graphics sorry web application ہے desktop application ہے جو ہے android application ہے آیا وہ کوئی game ہے یا کوئی اور ڈیفرنٹ ٹائپ کا جو ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کس طرح ہر ایک design کس ویسے implement ہوگا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو ہے جو ہے ڈیفرنٹ ڈیو ای میل کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈائیگرام کی نیٹ ہوتی ہے تو اس ڈیو ای میل میں ہم نے سارے اس کی ڈسکریپشن بتائی ہوتی ہے کہ سسٹم ہمارا سسٹم رسپونس ہمارا کس طرح ہوگا ٹھیک ہے پھر ہے اس میں usage اچھا یہاں پہ ہے کہ programs to an interface not an implementation پہے فیور سپورٹ the object composition or inheritance اب یہاں پہ definitely object oriented concepts ہے تو کہیں پہ آپ کو inheritance کا concept use کرنا ہوگا multiple concepts ہے object oriented programming کے تو یہ سارے اس میں on the basis of usage کس طرح ہم کونسا ہمارا جو ہے اس میں use ہو سکتا ہے usage of design patterns have two main usage in the software development common platform for the developers چکے it is a common platform for developers for designing any designing any software چکے design patterns provide standard terminology and are specific to particular scenarios for example single design pattern signifies the use of single object so all the developers familiar with the single design pattern will make use of single object and they can tell each other that program is following the singleton pattern ہم یہاں پہ multiple patterns پڑھیں گے اور اس pattern کو ہم اپنی requirements کے مطابق use کریں گے ٹھیک ہے best practices design patterns have been evolved over a long period of time they are provide best solution to certain problems faced during this software development اب ڈیفرنٹ جو problems ہیں اب ڈیفرنٹ جو پڑھیں گے کو design a software efficiently and جو اس کی اچھی quality کا کس طرح وہ design کر سکے types of design patterns ہیں ٹھیک ہے there are different types of design patterns یہاں پہ آپ discuss یہ different یہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے types of design patterns ہمارے پاس جو ہیں different ہے object اس پر design pattern ٹھیک ہے design patterns elements of reusable objects sorry reusable object oriented softwares there are 23 patterns which can be classified into 3 major categories ٹھیک ہے patterns description جو ہی یہاں پہ given ہے یہ ایک ہے structural sorry creational patterns structural patterns behavioral patterns and جے to دباری patterns ٹھیک ہے اب یہ different structures ہم یہ different types کے patterns پڑھیں گے these design patterns provide a way to create the object while hiding the creation logic arise ٹھیک ہے ہم اس میں کون کنج چیزیں ہم نے hide کرنی ہے کس طرح ہم اس کو implement کرنا ہے structural pattern جو ہے these design pattern concern class and object composition ٹھیک ہے behavior pattern which actually define the behavior of the system and object communicate with each other different objects جو ہے اس کو آپ نے کس طرح design pattern implement کرنا ہے کون سا use کرنا ہے یہ آپ کو start سے مطلب اتنا ہو کہ آپ کو اندازہ ہو کہ کون کون سا design pattern کس sense میں use کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جو four type سے ہر ایک کو اپنے type کے لحاظ سے use کرنا جس طرح آپ لوگ UML میں پڑھتے ہو نا کہ UML میں ہم نائن ڈائیگرام سے ہر ایک کو ہم نے اپنے requirement کے مطابق اس کو use کرنا ہے کہ ہم نے کہا پہ کون سا UML ڈائیگرام implement UML ڈائیگرام ہم نے use کرنا ہے